اسلام علیکم کیا لائے آپ لوگ کے خیریہ سینٹی ٹھاک ویلکم تو دے شو اور ایک تو جو اب ہم نے کچھ دنوں پہلے پلان کیا تھا کیٹو ڈائیٹ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے تھوڑا سا زرہ تفسیر والا کام ہے وہ والا کام نہیں کہ ہم صرف آپ کو ریسیپیز دے دیں میرا شو کے بارے میں آپ کو بتا ہے کہ ہمارے شو کے خصوص چیتی ہے کہ ہم صرف آپ کو کوکنگ نہیں سکھاتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کھانوں کے حوالے سے کیا چیزیں آپ کے لئے فائدہ مند دے کیا نقصان دے ہیں تھوڑی بہت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت پریشان کرتے ہیں میں نے کہا نہیں ہم کوشش کرتے ہیں پریشان ہم لوگ کہاں ہوتے ہیں ہم لوگ جب تک بہت معاملات خراب نہ ہو جائے تو اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بہت مجوریٹی لوگ تو پریشان نہیں کرتا ہماری میری کوشش ہوتی ہے کہ اس شو کے طور پر آپ کو جتنی انفرمیشن دی جا سکی ہے جتنی آپ کی صحت کے خیال رکھا جا سکے کھانیں انجوئے کریں بلکل ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحت صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے اور کیٹو ڈائیٹ جو ہم نے بات کی تھی اس کو تھوڑا ذرا تفصیل سے ہم گوترو بھی کر رہے ہیں ریسیپیز بیسی سیلیکٹ کر رہے ہیں جو پاکستان میں آسانی سے بن سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری معلومات جو خاص طور پر ہمارے انشورز کا خاصہ ہے تو وہ ذرا ہم کوشش کر رہے ہیں تفصیل سے اکھٹے کر لیں پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دیں آج کی تین ریسیپیز دالچا فرائیڈ ڈرم سٹکس اور اچاری مرخ یہ تین ریسیپیز سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے دالچا اور دالچا بسکلی سمجھ نہیں ہے ایک ہی فیملی ٹائپ کی ہے یہ حلیم لیکن یہ تھوڑی مختلف ہے ایک تو یہ مٹن کے ساتھ بنی گئی دوسری اس میں دالیں کم ہیں ماش ہے اور مسور ہے بس یہ دو دالیں اور ساتھ میں لوکی بھی ہے تو یہ تھوڑی سی کومنیشن اور اس کی بہت ساری ریسیپیز دالچاکی تو میرے خواہد میں اس کو کہتے ہیں نا سکار از ڈرمیٹ وہ علا بات ہے اور بہت ساری ریسیپیز یہ مجھے بڑی پسند آئی تھی ایک مختلف ریسیپی لگی تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو بنایا جائے اور چولا آن کیا اور سب سے پہلے تو آجائے اس میں اگر آپ ریسیپی کارڈ میں دیکھیں گے تو یہ بیسیکلی بن رہی ہے ڈش گھی کے ساتھ ایک چوتھائی کپ یا آدھا کپ آپ سمجھ لیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے پاکستانی کھانوں کا ذائقہ آپ کو پتا ہے سب سے جو طبیعت کا آتا ہے وہ آتا ہے گھی کے ساتھ دیسی گھی نہیں آم یہ بناسبت ہی گھی لیکن یہ آپ کے اپنی چوائس ہے اگر آپ اس میںا شیریں گھر ایسے کو گئی آگے تو تھا الشیریں سکے ہیں گی پ، کوشگری نوران حکس سونγلوک یہ Đیسی کی ہے دیسی کی نہیں بھائی سادھ کی ہے خشبون دیسی والی گریہ یہ اس میں ہم نے تھوڑا جسا دیسی کی شامل کیا دیسی کی نہیں ہے بھائی گی بلکہ آئیل دیکھ willkommen زیڈہ ایسی کی تیسی میں سمتر ہیں بس اور اسے پہلا کام یہ مٹن کے ساتھ بن رہی ہے آپ چاہے اس کو چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ڈش بسکلی مٹن میں بھی ہم اس کو ہڈی کے ساتھ پکا رہے ہیں ٹھیکی نا بعد میں جب یہ پک جائے گی تو اس میں سے ہڈیاں نکال لیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا درگ گھوٹیں گے تو مٹن کوئی سا بھی سے گو سینہ اور ران ہو دستی ہو کوئی سا اور نو ایشو اٹھال لیکن سب سے پہلے یہاں پہ تیل گرم ہوگا اس کے بعد ایک حضرت بڑے سائز کا پیاز سامل ہوگا اس کی بنائی ہوگی اور مزید کام کی طرف چاہتے ہیں یہ نیچ اور سوال ایک آیا تھا میں نے پڑھا ہے سمجھ نہیں ہے امیان بھائی ابھی بریک کے بعد جا کے انشاءاللہ آپ سے سوال بھی کریں گے اور ان سوالوں کو کرنے کا مقصد بیچنگ لیے آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ مشروم جو ہم نے آپ کو بتایا تھے جن کو کہتے ہیں ٹرفلز یہ کتنی یونیک چیز ہے اور زمین کے اندر اکتی ہے اور اس کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا ہے اس کی فصل بھی نہیں ہوتی اور بہت مہنگی اور درائقہ بھی میں نے ایک دفعہ کھائی جندگی میں بہت تھوڑی چیتنی باریک سلائس کر کے انہوں نے کوئی ڈیش پر ڈال دیا تھا پتہ بھی نہیں لگا میں نے کہا کہا ہے انہوں نے کہی ہے میں نے کہا اچھا چلو کافی ٹک ٹاک مہنگی تھی بات ایک دفعہ کھانے کا شوق تھا تو میں نے کھائی سمجھ نہیں آئی ہم تو وہ والے بند ہیں جو کس چیز کا ذائقہ میں چاہیے تو ہم ذرا کوئی اکات کلو تو کھائیں یہ والی جو مشروم میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آدھا کلو کھانے کا مطلب گاڑی بیچ کے آدھا کلو کھالا اتنے مہنگی ہے پیاس جب تک فرائے ہو رہی ہے مٹرن کے ساتھ بناتے ہیں یہ عام طور پر بنتا ہے مٹرن کے ساتھ ہے آپ چاہیں تو چکن کے ساتھ بیلف دولے سکھتا ہوں چکن اگر teste اس کی وجہی ہے کہ حلیم کے پی Len نم Beth aisle بین ہٹم نے کھا تھا پ exertionastic طور پر طور پر بین سفق کرنے برensch sent angle مٹن ہم استعمال کر رہے ہیں مٹن اگر آپ نہیں پھوٹ کر سکتے نہیں مل رہا تو آپ اس کے جگہ بیف استعمال کرنے زیادہ بہتر ہے آج چا جی تو میں آپ کو تھوڑا سا قویق ریکیب دے دوں کہ دالچاب میں ہم ڈال کے آرہے ہیں تقریباً آدھا کلو چار سو گرام تقریباً آدھا کلو بکرے کا گوشت ہے ایک چوتھائی کب گی ہے مسور کی دال ایک کب ماش کی دال ایک کب درمیاں لوکی ہے ایک عدد باقی پیسی لال مرد ایک کھانے کا چمچ اپنی احساب سے جائے گا کھٹی لال مرد ایک چاہے کا چمچ یہ دون ہوئی آپ کے پاس ہیں چاہیں شامل کر لیں دونوں مرد کھٹی وی 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 ایسی پٹی وی وی پدی وی میں دکریباً اس کے بعد اس میں حلدی ہے ایک گرم مسالہ دو کھانے کے چمچ گرم مسالہ پاوڈر سے اسعمال کر رہے ہیں تو ہم آخر میں کریں گے اگر ثابت اسعمال کررہی تو شروع میں اسعمال کریں گے دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لی جائے گا میں اس میں پیسا اور شامل کروں گا تو اس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ آخر میں شامل کروں کہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد درمیانی پیاس رائے سے ایک عدد وہ اپنے شامل کر دی ادرک لیسن ایک دو چائے کے چمچ ہے ہری میرس اور اس کے بعد اس کو تڑکا لگے گا تو سب سے پہلا کام جو بیسک کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں یعنی اس میں پیاس فرائی کیا اب اس میں شامل کر دیں گے ادرک اور لیسن یا اگیا اور اس کی تھوڑی سی ضرب بھنائی کرتے ہیں اور ساتھ میں مٹن بھی شامل کر دیتے ہیں یہ تقریباً آدھا کیلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ میں جب تک شامل کروں گا بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے تو یہ میٹ کی بھنائی بھی ہو چکی ہوگی تو آپ کو بتائیں گے کیا کرنے جائیں جائیں گے جائیں گے ہلی کی واپس آگئے اور دالچا کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک چوتھائی کپ گھی یا کھوکنگ آئل اس میں ایک عدد بڑے سائز کا پیاس شامل کیا بھنا ہے اس کو اس کے بعد اس میں شامل کیا ایک ایک چائے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ پھر شامل کر دیا تقریباً آدھا کلو ہم نے اس میں مٹن کا گوشت آپ چائے مٹن کا گوشت نائس نمال کرنا چاہے تو اس میں بیو بیس نمال کر سکتے ہیں چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈیلے گی ماش کی ڈال یہ پانی اس کا نکال دیتے ہیں اور ایک دوہ درہ اس کو دوبارہ دھو بھی لیتے ہیں بس سٹینر لے لے ماش کی ڈال اور مسور کی ڈال دونوں ایک ساتھ اس کو چھان لیتے ہیں اور آپ چاہے تو اس میں ویسے چنے کی ڈال اور بہت ساری ڈالیں ہیں بلکہ یہ گندم جاؤ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں عام طور پر فریلائنس کوکنگ کرتا ہوں یعنی فری سٹائل اور زیادہ پابندی ہو لیں کوکنگ گری نہیں ہے تو اچھا لگتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ نیا پان کیا جائے کچھ نئی چیزیں اس میں ٹرائے کی جائے یہ اس میں شامل کر دیں گے یہ آگی دونوں ڈالیں ساتھ میں آ جائے گا اس میں لوکی جو ہم نے سلائش کر کے یہاں پر رکھی ہوئی تھی یہ بھی آ جائے گی یہ آگی اس میں لوکی سائے گا اور گرم مسالہ پاورڈر اگر ثابت تشمال کر رہے ہیں تو ابھی شامل کر دیں اور اگر پسابہ استعمال کر رہے ہیں تو انڈ میں پسابہ میں استعمال کر رہا ہوں لہذا اس کو میں آخر میں شامل کروں گا ساتھ میں میں اس میں شامل کر دوں گا تھوڑا سے کٹیوی لال مرچ اور ساتھ میں یہ آگئے ہمارے ملکہ فوڈز کے مسالے جو اس میں شامل ہوں گے جس میں چلی پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر یہ آگیا اچھے کی بڑی زبردست رینج بیسک مسالوں کی اور ہے بڑے زبردست ساتھ میں ریسیپی مکسز بھی ہیں اور فرائیڈ کی آوپیاز پنک سالٹ تو سٹینڈ آؤٹ لال ملچفنی ساپ سے شامل کیجئے گا جتنی کھانی ہے حلدی اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹا چائے کا چمچ منزل میں چیئے ساتھ میں ہوں ساتھ میں چSch xemل کریں گے اور گا پھر نہ اپنے پھر تمہیں شامل کریں گے پینک سالٹ اور اس کے پاس پانی شامل ہوگا اُبال آئے گا پھر اس وقت تک گلے گا پکے گا جب تک اس میں مکمل طور پر ڈالیں اور خاص طور پر گوشت یہ مکمل طور پر گل نہیں جاتا بلکل تار تھا پھر اس کی ہڈی نکالیں گے ساری یعنی ہڈی کے ساتھ بھی اسے رکھ سکتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ اس کی ہڈی جو اس میں مٹن کی ہڈیاں یہ اس میں سے نکال لیں اچھی طریقے سے مکس کیا اب اس میں آجائے گا تھوڑا سا پینک سالٹ اور پینک سالٹ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے بعد میں اس کو ایڈجسٹ کریں گے فیلال صرف اتنا شامل کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ہم نے گوشت وغیرہ دالیں شامل کی ہیں اس کے لئے کام بن جائے دو چاہ کے چمچ اس میں میں شامل کر دوں گا بعد میں دیکھ لیں گے اس کو یہ جی پینک سالٹ اس میں منرلز ہیں نیچرل سالٹ ہے اور کھانوں کا ذائقہ میں کافی عرصے اس کو استعمال کروں اور مجھے کھانوں میں بہت میجر ذائقہ کا فرق لگا ہے بہت زیادہ اور میں اسی وجہ سے دوسرا سالٹ اب بلکل استعمال نہیں کرتا بلکہ ہمارے گھر میں ختم ہو جاتا ہے یہ نمک ختم ہوتا ہی نہیں ہے اب وہ بتا ہے یہ نمک میرے پاس بیچ بیچ تھیلی میں لے کر آتا ہوں تو آرام سے جب تک پانچ شے مینی کی ساتھ مینی کی سپلائی میں پڑی ہوتی ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک دو دفع ہوا کہ پینک سالٹ ختم ہوا اور پتا لگا ہے وہ نورمل سالٹ ہے موقع نہیں ملہ بزار جانے کا تو وہ سالٹ آ گیا تھا پھر اس کو زیادہ بیچ تھیلی آگے ختم تو کرنا ہے پھر میں نے اس مسئلے کا ایک ہی حال ہے کہ چھ ساتھ آٹھ مینے کے نمک کی سپلائی ایک ساتھ لائے لگا 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 لو چلی کی اب اس میں شامل ہو گیا پانی پھوپ سارا اس کو آئے گا اوبال عبال آنے کے بعد یہ دھیمی آنچ پر اس وقت پکے گا جب تک گوش نہ گل جائے میرے پاس ٹائم نہیں ہے لہٰذا میں اس کو فوری طور پر حوالے کر دوں گا پریشر کو کرے گا ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں کون ہے کہاں سے اسلام علیکم اسلام علیکم مرکم جی شیف نبو بات کر رہے ہیں جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے دین ایر بینش بوردیوں سالکرد سے کیسے آپ اللہ کے شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھیک آگا آپ بتائے آپ کیسے ہیں بس شکر ہے بہت اسے سے ٹرائے کریتے ہیں اب جا کے کال ملیا حکم کیجئے حکم کیجئے کیا کریں جی بس آیا تھا اور اسے بیکنگ کی چوز پر وہ آپ سے ڈسکس کرنے تھے جی بتائیے جی میرا اوٹی دی اوان ہے اس سے میں بیکنگ کرتی ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے بس کےک جو ہے وہ نیچے سے اوور براؤن ہو جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہے کون سا اوال ہوان ہے اوٹی دی نہیں ہے چھوٹے الیکٹری توان اچھا چاہاں وہ جو ٹیبل ٹاپ ہوتے ہیں جی جی بلکل اچھا اچھا ٹھیک ہے میں یہ بھی بتا دوں اور ہماری رائیٹ نہیں ہے تو آپ میں آپ کا ریپیٹ میں پروگرام دیکھوں گی چلن ٹھیک ہے تو آپ جو انفرمیشن دیتے ہیں وہ اتنی ہلپفل ہوتی ہے کہ کھوکن کے علاوہ بہت سی ہماری جو ہے وہ نالیج میں صافہ ہوتا ہے تو بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ خوبہ جا اچھا نعمک ہے انشاءاللہ اور بھی آپ کو اپنے کی اس میں ہری جو دال چاب منا رہا تھا تین دانیں ہری مرچیاں ڈالنی ہے تو یہ بہول گیا تمہیں بھی ڈال دیں گے ساتھ میں اس کے پکے گا تو مرچے بسیلک لی لال مرچے ہیں پاوڑر بھی ہے کٹھی بھی لال مرچ بھی ہے اور اس کے بعد ہری مرچ بھی ہے پھر گرم مسالہ بھی آئے گا تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ مسالے زیادہ ڈالنا ہو جائیں اس کو اپنی حساب سے کنٹرول کر لیجئے گا اوان جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کی ہیٹ آن ہو رہی ہے تو اوپر کی ہیٹ کو آپ آن کر کے کیونکہ جتنی بیکنگ آپ کریں گے وہ ساری کے ساری نیچے سے ہیٹ جو آن ہوتی ہے اس پہ آپ کام کریں گے اوپر کی ہیٹ جو ہے صرف اور صرف فوٹ کو کلر دینے کے لیے جسرا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو بھی کیک وغیرہ بنا رہی ہے اس میں کلر اوپر سے زیادہ ہو جاتا ہے اس کا لگیا رہا ہے کہ اوپر سے زیادہ ہیٹ آ رہی ہے اگر اوپر کا ایلیمنٹ آن کیا ہوئے تو اس کو بند کر دیں اور اگر اوپر کا ایلیمنٹ آن نہیں ہے نیچے کہ ہی ہونے تو پھر اسی کیک کو جو بھی چیز کو پکا رہے ہیں اس کو اوپر سے ایلمونیوم فوائل سے کور کر دیں اور تاکہ کلر زیادہ تیز نہ ہو جائے پھر جب کیک پک جائے پھر آپ ایلمونیوم فوائل اٹا دیں پھر اوپر کو کلر دینے کے لیے تاکہ اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی اس کو کور کر کے رکھیں اور بیک کریں اس کو کمپلیٹلی بیک کیک کو نکالنے سے پہلے دس پندرہ منٹ پہلے دیکھ لیں کلر کتنا ہے آج چکا ہوگا تھوڑا بہت لیکن اگر کم ہے تو پھر آپ ایلمونیوم فوائل ہٹا کے اس کو بیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہترین ڈیزارٹ آئیں گے دالچا کی ریسیپی ہم نے ابھی پریشر کر کے حوالے کر دی گلے کا مکمل طور پر اس میں جو ہڈی ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نکال نہیں ہے نکال سکتے ہیں فوراں اور گلنے کے بعد لیکن اور اگر آپ چاہیں ہڈی کے ساتھ بھی اس کو رکھ لیں عام طور پر بہت سارے لوگ اس کو چھیلنے کی ذہمت گوار نہیں کرتے بولتے ہیں چھوڑے گار موٹی موٹی تین چار تو ہڈی ہے کونسی مشلی تو نہیں تو اس کو اس کی ہڈی کے ساتھ ہی رہنے دی بریک کا ٹائم آگے ہے بریک پہ جا رہے ہیں وہ واپس آتے ہی سٹارٹ کریں گا آج سوال 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 ہی پوچھ رہے تھے کہ بھائی کیچپ کا سب سے پہلا استعمال کس مقصد کیلئے ہوا تھا بڑا انٹرسٹنگ ہے اور جیتنے والے کو ہم دیں گے ڈیلیکس کی طرف سے سوڑے کیچپ کا سب سے پہلا استعمال کس مقصد کیلئے ہوا تھا اس کا جواب دیجئے جیتی الیکٹرک اٹرل بریک سے واپس آتے ہی سٹارٹ کریں اچھا جی واپس آگئے اور وہ دالچہ تو گیا پریشر ککر میں بوائل آئے گا اچھا پریشر ککر میں جب بھی کھانا پکائیں میں ہمیشہ یہاں پہ جس سے بات کرتا ہوں بہت سارا لوگ اس سے گھبراتے اس کے بارے میں بھی کہانیاں بہت تھیں اور آج تک میں نے مجھے ابھی تک کوئی ملا نہیں شخص ایسا جو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی پریشر ککر پھٹنگی جو کہانیاں تھی ختم بھی ہو گئی ہیں مشینے ٹھیک ہو گئی اور کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا اس میں اس میں ایشو سب سے بڑا پتا ہے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے اس کے ساتھ ایک کتاب دی جاتی ہے کمپنیاں بیچاری بڑی محنت کر کے اس میں کچھ لکھی آپ کو دیتی ہیں کہ بھائی یہ ایسی کتاب ہے اس کا یہ مقصد ہے اس میں یہ چیز کریں نہیں کریں ہم لوگ آپ کو پتا ہے سب کچھ ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے ہم دل دیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز مشین آتی ہے بڑی بڑی مشینیں ہم خریدتے ہیں علا کے ڈبا بمایا کتاب بمایا اور کچھ لوازمات کے جن ہی ہوتے ہیں فوڈ فیکٹری ہوتی ہے ہم بتا ہی نہیں کس چیز کیلئے بلیڈ رکھے ہیں چھوڑ دو کتاب بھی ایسی چھوڑ دو پھر مشین پتا لگا کہ مہینے دو بات خراب ہو گئی تو ہم نے کمپنی کو سنانا شروع کر دی گیا ہے ایر بیکار کمپنی ہے ایر ایک کو بولنا شروع کر دی ہے ایر تھرڈ کلاس کمپنی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتاب اگر آپ پڑھ لیتے تو اس میں کچھ سنیری اصول لکھے ہوئے ہیں ان ایکیپمنٹ کو استعمال کرنے کے اگر آپ پڑھ لیتے تو بہتر ہو جاتا تو نہیں ہوا چلو کیا کر سکتے ہیں تو جب بھی پریشر کر استعمال کریں اس کو کوشش کریں کہ ایک تہائی سے زیادہ ویسے تو کہتے ہیں کہ آدھا پریشر جب بھی آپ اس میں کوئی کھانا پکا رہے ہیں آدھا حصہ اس میں خالی ہونا چاہیے اگر آپ گوشت یا کوئی اور چیز استعمال کر رہے ہیں اگر آپ دالے استعمال کر رہے ہیں تو اس سے اور کم کیونکہ دالے پکنے کے بعد اور پھولتی ہیں اور جگہ کم ہو جائے گی اس سے کیا ہوتا ہے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پریشر کر میں تین آوٹلیٹ ہوتے ہیں تین پریشر آوٹلیٹ ہوتے ہیں اگر ان کیس ایک بلوک ہو جائے دوسرا چلتا ہے دوسرا بلوک ہو جائے تیسرا چلتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ یہ پھٹ جائے بہت سارے لوگوں کو اشیو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بم میں کھانا پکا رہے ہیں ایسا نہیں ہے اتنی پریشانی والی بات نہیں اس کے تھوڑے بہت اگر آپ جس طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے اگر وہ طریقے سے آپ کریں گے انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی نہیں کریں گے تو ٹینشن ہوگی جاتے ہیں اچاری ملوکی اچاری چکن کی طرف اور اس کے لئے ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس میں جو مسالے ہیں وہ لیں گے اور ان کو پیسیں گے یہ اس میں آگیا کرونجی ایک چاہے کا چمچ یہ آگئی پیسنا نہیں ہے بسکلی تھوڑا سا کوٹنا ہے اس کے بعد اس میں میتھی دانا آگیا آدھا چاہے کا چمچ یہ بہت تھوڑا سا ڈلتا ہے اس کا زائقہ بہت مزگ ہے لیکن کڑوا بھی شدید ترین ہے تو اس کا استعمال کم کیجے گا اس کے بعد اس میں سونف ہے ایک چاہے کا چمچ اور اس کے بعد اس میں رائے ہے ایک چاہے کا چمچ رائی ثابت یہ لیں جائے بس اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ذرا بلکہ یہ میں ان کے لے دیتا ہوں اس کی پسائی کرنے اور یہاں پہ لے لیتے ہیں یہاں پہ پین یہ آگیا پین آگیا چولا کرتے ہیں یہ ڈش جو ہے یہ میرا خمد میں بن جائے گی دس منٹ میں دس منٹ زیادہ نہیں لگیں گے اس کو اس کی وجہی ہے کہ چکن ہے باری کٹا ہوا ہے کوکنگ ٹائم اس کا بہت کام ہے دس منٹ پندہ منٹ کے اندر اندر تیار ہو جائے گی یہاں پہ پین لے لیا پین میں ہم شامل کریں گے کوکنگ آئل ایک چوتھائی کپ آج کا سوال ریپیٹ کرتے ہیں اور آج کا بہت دلچسپ سوال ہے سوال یہ کہ کیچپ کا سب سے پہلا استعمال کس مقصد کے لئے ہوا تھا اس کا صحیح جواب دیجئے اور جیتی ہے یہ الیکٹرک کٹل اور یہاں پہ جیسی تیل گرم ہو گیا اس کے بعد سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ادرکٹ اور لیسن کا پیسٹ اچھا گریوی یہ تھوڑی سی ڈرائی ریسی پی ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں پیاز بھی نہیں ہے اور اس میں دہی ٹیماٹر کوئی اور چیز نہیں ہے اچاری مرخ ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں پیاز سلائس کیا ہوا اسی سٹیج پہ اور اس کی تھوڑی بنائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں دہی بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں آپ ٹیماٹر بھی شامل کر سکتے ہیں میں اس میں کریئے ہوں کہ اس میں دہی استعمال کر رہا ہوں تھوڑی سی جھرہ گریوی کے لئے اوژیرنل ریسی پی میں نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تھوڑی گریوی بڑھانا تو پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں اور دہی بھی اور ٹیماٹر بھی تو اس کو بنا سکتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ادرک اور لیسن کی بنائی اور یہ ادرک لیسن تازہ پیسے ہیں ہمیشہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے عادت ڈالنے کی بات ہیں ہمارے گر میں تو ادرک لیسن دونوں ثابت پڑا ہوتا ہے جتنا پیس نہ ہوتا ہے جتنا چاہی ہو تو اتنا پیس کی استعمال کر لیتے ہیں فائدہ بہت ہے اور ذائقہ بھی ہمارے ساتھ کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کے شکر خیر خیریت حکم اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ بہت شکریہ جی حکم چکیجے تاریف تو ہمارے موں میں لفظ لون نہیں ہے کہ ہم آپ کی چیزیں تاریف کریں اللہ حکم اگر ایک روپ پیس یہ ہے کہ ایک ویک آپ جو ہے شفاتی رول اور برگر پراتھا رول وہ اکھلی ہے کیا چیز کیا چیز شفاتی رول اور برگر ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ یہ تفصیح کیتے ہیں کئی لوگ بے روزدار جو ہے وہ روزدار سے لگ جائیں گے بیلکل 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 صحیح کہا بیلکل بیلکل مہنگے بھی رکھیں سکتے بھی رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر بہتر مہنگائی بھی بہت ہے لوگ جو ہے کچھ اٹس ہو جائیں گے بلکل بلکل ماشاءاللہ دعایں جیتیں گے دنوں کی بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے ہاں ہاں مہنگائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بزنس کی یہ ہم کافی عرصی سے کر رہے ہیں اگر آپ نے ہمارا نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور دیکھے گا بہت سارے پروگرام اس میں ہم کر چکے ہیں یہ بزنس کی حوالے سے کافی ساری چیزیں ہم بتا بھی چکے ہیں اور دوبارہ پھر بتا دیں گے یہ ہم ریگولر کر رہے ہیں مسالہ جو پیسا تھا یہ شامل کر دیا اس میں اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے یہ لیں یہ اس میں ہم نے مسالہ یہ شامل کر دیا ساتھ میں گول لال مرچ چھ سے ساتھ عدد یہ شامل کر دی ہلکا سا اس کو کریں گے فرائے اور اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے چکن باری کٹا ہوا تقریباً دو کپ یا آدھا کلو آپ چاہیں اس کو ہڈی والا بھی بنا سکتے ہیں عام طور پر جو اچاری چکن ہے یہ ہڈی کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے یہ مختلف ریسپی ہم نے سیلیکٹ کی آج کے پروگرام کے لئے تاکہ اچاری چکن کچھ نئی ویریشن آجائے پہلے چکن کو تھوڑا سا کریں گے فرائے اس میں ہم نے اچاری مسالہ تیار کر دیا اچار کا ذائقہ ہے تین چیزوں سے بنتا ہے اس میں رائے ثابت رائے میٹھی دانہ اور سونف یہ تین عام طور پر اچاری کو بناتے ہیں اس میں رائے بھی شامین کیا ہے میٹھی دانہ کم شامل کیجئے گا باقی مسالہ ایک ایک آج سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیچپ کیسپ تولیے اکسائے السماع دنیا میں کس مخصص کے لئے ہو گا اس کا جواب صحیح دیجئے گٹی ایلیکٹرک کٹن آپ صورت باعت باس بزنس موڈل باعت بارے لئے ہیں تقریبا میں دو مینہ تیر مینہ ہو چکا ہے بیچ میں ہم ریسیپیز بھی دیتے رہے ہیں طریقہ بھی بتاتے رہے ہیں لیکن ابھی ایک اور بہت اچھا کام ہونے والا ہے اچھا کام یہ کہ یہاں پہ ایک کمپنی ہے جو کھانا پہنچاتی ہے گھروں میں سننے میں آرہا ہے کہ وہ آپ گھروں سے بھی لوگ اگر کوئی کھانا آرڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ گھروں سے بھی آپ کو کوئی کچھن سیٹ اپ بنا لیں اپنا اور وہاں سے آپ کھانا سپلائی کر سکتے ہیں اور بیسے بھی جو بھی لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں سوالے سے گھر بیٹھے بہت سارے طریقے اور سب سے جو اہم طریقہ ہے وہ ہے آپ نے یہ سوچ کے کام نہیں شروع کرنا ہے کہ یار اگر یہ فیل ہو گیا جب ہی میں لہور گیا تھا ہمارے ایک ایوینٹ تھا تو مجھے خاتون ملی اور وہ مجھے بول رہی تھی ہیں کوئی افلام بزنس میں ایسی چاہ رہا ہوں کہ میں سٹارٹ کروں تو میں نے کہا کیجئے تو انہیں نے کہا مجھے در لگتا ہے کہ فیل نہ ہو جائے جب آپ یہ سوچ کے کام شروع نہیں کریں گے کہ آپ کو در لگتا ہے کہ آپ فیل نہ ہو جائیں تو تو فیل ہو گئے بغیر شروع کیے فیل ہو گئے تو بات ہی ختم ہو گئی تو اس کو مزید تفسیر سے ڈسکرس کریں گے سب سے پہلے آجیں گے یہاں پہ ٹکن ہم نے ایک کر لیا تیز آنچ پہ فرائے اب اس میں شامل کریں ہم ہیدر آبادی اچار گوشت مسالہ پہلی دفعہ ریسیپی مکس استعمال کر رہا ہوں ملکا فورس کے اور اس میں تقریباً میں ایک کھانے کا چمچ شامل کر دوں گا پھر بعد میں اس کو چک بھی لیں گے یہ شامل کیا اور اس کو کیا مکس یہ نہیں اور اس کے بعد اس میں تقریباً میں ایک سے ڈیڑھ کپ دائی شامل کر رہا ہوں اوریجنل ریسیپی میں نہیں ہے اوریجنل ریسیپی میرے حساب سے یہ تیار ہے لیکن ہم اس میں تھوڑا سا دائی شامل کر دیں گے اس میں گریوی کے لئے یہ لے اور بس اس کے بعد اس کو ٹوڑل پانچ سات منٹ پکائیں گے اور جائے گا تیار یہ اچار گوشت انسٹنٹ بونلس ہے کیونکہ گوشت بونلس گوشت کو اتنی زیادہ دیر ہی لگتی پکنے میں اور در شخص یہ رکھیں مکس کیا بس اور ایسی مزی کی خوشبو آگئی ہی کچن میں اچاری مسالے کی رچ کے موں میں پانی آ رہا ہے بریک پہ جا رہا ہے بریک پانچ ساتے ہی سٹارٹ کریں دے جی واپس آگئے اور یہ تیار بھی ہو گیا ہمارا چکن یہ دے بس کو ابھی فیلال آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی درستری اوپر آئے بھی اور آئے گی گبرانی کی ضرورت نہیں بہت سار لوگ کو تیارے مزی نہیں آرہا وہ چمک نہیں ہوتی وہ آدینچ کی پانچ کی تیہ تیل کی وہ نہیں ہے یہ تیار ہے کیونکہ ہم ایک طرف کرتے ہیں اور ہم ایک طرف کرتے ہیں اور ہم آجاتے ہیں ہمارے فرائیڈ ڈرم سٹک یہ تو میرا خانم میں کون سا بچہ ہوگا گا گر میں جس کو یہ پسند نہیں ہوگا جس کو یہ پسند نہیں ہوگا اور اس کے بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گورو کا سٹائل ہے وہ بنایا ہے ایک دو اور سٹائل سے آج جو ہم بنا رہے ہیں پاکستانی سٹائل ڈرم سٹک ہے یہ بلکل ہمارا دیشی سٹائل جو فلیور ہے اس کو وہ دیں گے اور طریقہ کار وہ ہی ہوگا بنانے کا سب سے پہلا کام یہ کریں گے اس کی بنائیں گے اور اس کے لئے ہم لے لیں گے ایک 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 چیزیں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے پیشی لال مرچ ایک چھوٹا چاہ کا چمچ یہ آگئی ہے یہ ہم استعمال کر رہے ہیں ملکا فروٹس کی لال مرچی پاورڈر ایک چھوٹا چاہ کا چمچ اور ڈرم سٹک کتنی اچھے عدد ہیں تو اس کے حساب سے دیکھ لی جائے گا بہت زیادہ سپائسی نہ ہو جائے اس کے بعد اس میں ڈال دیا پسازیرا آدھا چاہ کا چمچ یہ آگیا اور اس کے بعد اس میں آئے گا گرم مسالہ پاورڈر یہ بیچ میں ایک چاہ کا چمچ لکھا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں آ جائے گا دہی ایک چوتھائی کپ یہ آگیا اور ساتھ میں اس میں شامل ہو جائے گا دی مکرس دو کھانے کے چمچ تھوڑا سا زردے کا رنگ اپسنل ہے مسٹ نہیں ہے اگر شامل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو کوئیشیو نہیں بلکل تھوڑا سا چھٹکی بر اور ساتھ میں شامل ہو گا اس میں پنک سالٹ ملکا فوٹس کا یہ بھی اس میں تقریباً ایک چھوٹا چاہ کا چمچ یہ رچ بس اس کے بعد پہلے اس کے مرینیشن کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے پھر چکن ڈرم سٹکس اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو تھوڑی در کے لئے چھوڑیں گے مرینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی چیز مسارہ لگا کے رکھ رہے ہیں اس کو تھوڑی ٹائم کے لئے رکھیں ہمارے ہاں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز بناتے ہیں فرائیڈ چیکن بنا رہے ہیں بار بی کیو بنا رہے ہیں ہمارے ہاں بنا رہے ہیں اسی ٹائم ہم جب بنایا اسی ٹائم مسارہ لگایا اسی ٹائم ہم نے پکا لیا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بزار والا ٹیچکی نہیں آ رہا ہے اس کی وجہی ہوتی کہ ہم نے اسے دیر اس کو مسارے میں لگا کے رکھا ہی نہیں تھا یہ ڈرم سٹکس اس میں شامل کر دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کون کان چاہاں اسلام علیکم السلام علیکم بھائی چاکے ہیں اللہ کے شکر کون بات کر رہی ہیں کہاں سے نسین بات کر رہی ہوں لاہور سے جی کیسی ہے اب نسین اب زورا ہم دیکھ رہی تھی بہت اچھا لگ رہا ہے ڈال کا یہ سیوری ڈیش ہماری سامل کی ہاں اچھا آپ کیسے بناتے ہیں آپ کیسے بناتے ہیں چنے کی ڈال سے بناتے ہیں ہاں اچھا 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 کبھی کبھی اس میں ماشکوڑی آج کرتی ہیں وانا چنے کی ڈال اور اس کے ساتھ ہوتا ہے ہاں اچھا 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 آج آپ کی ڈالیں چین سے اچھا ہے چلیں ٹرائی کجیگا ٹرائی کروں گی اور اس کا بتاؤں گے گرد اور بھائی آج کا جو سوال تھا کیچپ سے رلیٹی تو کیچپ پر جو ہے سٹارٹ میں جب بنای گئی تھی تو یہ ایک پیش کی بیشتی ورسس اس کو مرینیشن کے لیے ڈیشتی گئی تھی اچھا ٹھیک ہے اور یہ جیلی پیشتی ہے اس کے لیے اس کے لیے مرینیشن کے لیے اور اس کے لیے ٹھیک ہے ہم نوڈ ڈاون کر لیتے ہیں اور پروگرام دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ آمین یہ تیار ہو گیا ہمارا اچاری چکن اور ڈرم سٹک نے مرینیش کر دی یہ دیشی سٹائل کی ڈرم سٹک سے ڈرم سٹک ایک دم جو را فوڈ جو را فوڈ جتنا بھی ہے یہ اس کو آپ اپنے دیشی سٹائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ کرشپی برگر ہے ایسے تھوڑا تھا بعد میں ہم نے مرچیں شامل کی اور اب تو خیر بہت سار ایکسپیرمنٹ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں لہذا کوئی بھی ریشیپی آپ لے لیں آپ پیچھا لیں گورو کا پیچھا ہے پتلی چپاتی ٹرمیٹو سوٹ ہمارا دیشی چکن ٹکا پیچھا ہے اور دیشی برگر ہمارے کافی سارے مختلف قسم کے آگے جو دیشی فلیورنگ کے ساتھ لیکھا ہے لہذا مست نہیں ہے جو بھی چینجز آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ریشیپی میں یا آپ کا اختیار آپ کر سکتے ہیں اور گفرانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی چیز آپ پلان کرتے ہیں ہمارے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہم جب پریننگ بھی کرتے تھے ہوتل میں مشروم سوس ہے شیف کہتا تھا کہ مشروم سوس جیسے میں نے بتایا ہے بناو اور یہ اس پونٹیو سے میں نہیں کہہ رہا ظاہری بات ہے کہ ریشتران میں کھانا کھانے جا رہے ہیں اور چکن سٹیک کھا رہے مشروم سوس چاہتے ہیں اس کا ذائقہ تو ایک جیسا ہونے چاہیے لیکن وہاں پر ایکسپیرمنٹس ہی کچھ جائش نہیں وہاں پر بلکل فکس تھا ہر کام کہ آپ نے فلان چی سیکھی ہے تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں خاص طور پر ہماری دیسی کھکن کی مجھے فکر پڑی رہتی کہ یہ کیوں آگے بھی نہیں بڑھ رہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا چھوٹ کے ساتھ ان چیزوں پر اعتراض کر دینا کہ نہیں نہیں چکن تککہ یہ مسالہ ہوتا ہے چکن تککہ کی بے شمار ورائٹی اسی طرح بریانی ہے اس طرح کورما پلاؤ ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈھال سکتے ہیں اس کو ہم نے چھوڑ کے رکھنا ہے جب بھی کبھی اس طرح کی چیزیں بنائیں جس میں مرینیشن لکھا ہو کہ آپ نے اس کو مسالہ لگا کے رکھنا ہے تو اس کو تقریباً کم سے کم تین سے چار گھنٹے کم سے کم رکھیں سات آٹھ گھنٹے رکھیں اس کے بعد اس کو نکال کر وہی کام کریں گے جو ہم طور پر کرتے ہیں پہلے میدہ پھر انڈا اور اس کے بعد پر بریڈ کرم اس کو کوٹ کر کے پھر اس کو ڈی فرائ کریں گے اگر ایر فرائر ہے ایر فرائر تو بڑا زبردست اس میں آپ اسے پکا لیا اگر آپ اسے پکا رہے ہیں اس کو ٹرے میں رکھیں گے درجہ حرارت اس کا ڈیڑھ سو ڈیگری رکھیں گے ڈیڑھ سے پونے دو سو ڈیگری اس سے زیادہ نہیں اور اس کو آپ الومونیوم سے شروع میں کور کر رکھیں گے تاکہ اندر تک پک جائے پھر آپ بعد میں الومونیوم کا کور کر پھر اس کو کھلی اس میں منا لیں تیز آنچ پہ دو سو ڈیگری پہ پندرہ منٹ کیلئے تو یہ آپ کا اوان میں اور کو ہلکا سا برش کر دیجئے تھوڑا بہت اویل اس میں ہونے چاہیے ہمارے صرف کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں کان سے جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں کیسی آپ میں اللہ کا شکر میں ہوں آپ کے کھانے اتنے اچھے بنتے ہیں آپ جو آپ پیار کرتے ہیں آپ دل کرتا ہے کہ اس جب ہوں میں رہے ہیں بے دل کرتے ہیں شکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ مہربانی بہت سکریہ آپ جذائے اجرد آپ بہت سکر دیئے وریکی رہنگ بہت سکریہ بہت سکریہ مہربانی میرے لئے کام خدمت اس کے علاوہ نہیں جو دل میں دل میں دل میں بنایا ہے وہ دل میں بات ہوتی ہے کہ یہ چیز کہیں گے لگے وہ بند جاتی ہے بہت 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 شکریہ پسند کرنے گا شکریہ پسند کرنے گا شکریہ شکریہ آج کا سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ کچپ کا سب سے پہلے استعمال کس مقصد کی لئے ہوا ہے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں یہ اینکس کی طرف سے ایلیکٹر کیٹل چاننج یہ ہم نے تین چیزیں جو بسیکلی ڈرم سٹک کے لئے چاہیے ہوں گی وہ میں نے تین الائن کر دی دیں گے یہ ہوتا کیا ہے کہ جس سیکوئنس میں لگے گا یعنی پہلے اس میں لگے گا میدہ اس کے بعد اس میں لگے گا انڈا پھر اس میں لگے گا بیٹ کم یہ اس کا طریقہ ہے تو میں نے تینوں بالز کو بڑے بال میں کھوتا ہے چھوڑے بال میں ڈال گئے بڑے مسئبت ہوتی اس کو کھلے بڑے بال میں ڈالیں پہلے میدہ پھر اینڈا پھر بیٹ کم بریک پہ جا رہے واپس آتے ہیں جب تک اس کو سوڑا مرینیٹ کریں گے اور بریک سے آپ کے پھر ڈرم سٹک بنائیں گے کہنے جگر بیٹ کم اچھوڑی واپس آگئے اور یہاں پہ یہ سارے کے ساری ڈرم سٹکس پڑی ہوئی ہیں میں نے آپ کی جس طرح سیکوئنس بتائی تھی اس سیکوئنس میں ان بالز ہم ارینج کر لیتے ہیں یہ آگے سیکوئنس یہ دیکھیں پہلے میدہ پھر اینڈا پھر بیٹ کمز اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے ایک ادر نیر ڈرم سٹک اس کو کوٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کی مرینیشن میں سب سے پہلے یہی میدہ میں میدہ میں اس کو ہم نے کوٹ کیا اچھی طریقے سے اور اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سرا جھٹک لیں گے ایکسس میدہ نکال دیں پھر یہ آگیا انڈے میں اس کو انڈے سے کوٹ کیا اور اس کے بعد پھر یہ آگیا بریڈ کرم میں اس کو بریڈ کرم سے کوٹ کریں بریڈ کرم سے کوٹ کرنے کے بعد اس کو ہاتھ سے اس طریقے سے دبا لیں تاکہ کوٹنگ اس کی اوپر چپک جائے بس یہ دیکھیں ایک کر کے بنائیں اس طریقے سے ہم نے ساری کے ساری کوٹ کر دینے تیل یہاں پہ گرم ہونے رکھا ہے جیسی گرم ہو جائے گا اس میں ہم ڈرم سٹک ڈالیں گے اور ان کو کریں گے توڑی سی آنچ تیز کر دیتا ہوں اور بس تو طریقے آپ نے سمجھ لیا پھر دوبار دکھا دوں یہ ڈرم سٹک آئی یہ میدہ آیا اور اس کو ہم کریں گے یہ کہ ایک ساتھ دو دو یہ لیں ایک ڈرم سٹک لیے دونوں کو ایک ساتھ پہلے میدہ لگایا میدہ لگانے کے بعد اس کو جٹک لیں تھوڑا اس کے بعد انڈے میں آگیا یہ آگیا یہ آگیا اور اس کے بعد یہاں آگیا بس انڈے سے کوٹنگ کی یہ آگیا اس کو اچھی طریقے سے پریس کیا یہ دیکھیں بریڈ کرم اور اس کے بعد یہاں آگیا بس اس سمپل اس دیٹ یہ یہ اور کڑائی کی جو سپیس ہے میرے پاس تین دو پانچ چھ ساٹھ ڈرم سٹک ہیں پک سکتا ہے ایک ساتھ تھوڑا سا کڑائی کے ساتھ چھوٹا ہے تھوڑا سا بٹ سٹل ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ایک ایک کر کے میں اس پہ دالتا جاتا ہوں بس دالچابی ہم نے بیچ میں چیک کیا تو گوشت تھوڑا سا کسر تھی دالیں تو بلکل گل چکی گوشت میں بھی تھوڑا سی کسر تھی ہم نے اس کو مزید دوبارہ پریشر میں رکھ دیا ہے گوشت مکمل گلے گا اس کے بعد نکلے گا پھر اس کی ہڈی نکلے گی اور گوشت کو ہم بلکل تار تار کریں گے جس طرح عموماً حلیم میں ہوتا ہے اور دالچاہ کی ریسیپیز ابھی خاتون نے اس طرح بنایا ہے بتایا کہ صرف چھنی کی دال کے ساتھ بناتے بہت سارے طریقے ہیں آپ کبھی سرچ کیجئے گا نیٹ پہ آپ کو پتہ لے کر اگر آپ کو کتابیں ان میں سرچ ہیجئے گا اس کی بہت مختلف بہت ساری ریسیپیز ہیں تو کوئی فکس ریسیپی کسی کی نہیں کوئی کہتا ہی نہیں اس میں چھانی دال نہیں ڈلتی تو نہیں چنیا گا یہ ککنگ جو ہے یہ بہت آگے نکل چکی ہے ہماری تو کوات سے ہماری ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ اور بہت کام ہو رہا ہے ہمارے ہام تو چونکہ اس طرح سے اتنا کام نہیں ہوتا کہ ایک تو ہمارے ہیں ٹورزم نہیں کم ہے بہت تو کھانے جو ہیں اس میں اتنی ورائیٹی نہیں پلس ہماری ہاں کھانے کے بارے میں سختی بہت ہے رولز جو ہم نے خود بنائے کہ بھئی وہ کورما ہے کورمی کے تو یہ نشانی ہے کورمی کے بالکل ایک مخصوص نشانی ہوگی لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورما بنتا ہی اس طریقے سے اس کے علاوہ کورما نہیں بنتا اگر ہم نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ سمجھیں کہ ہماری کوکنگ کئی میں نہیں پہنچے گی اس وجہ سے چل یہ اس کو اچھی طریقے سے پہلے ہنڈے سے کوٹ کیا میدہ انڈہ بریٹ کم میدہ انڈہ بریٹ کم یہ آگیا اس کو کوٹ کرتے جائیں گے اور اب یہ ڈرم سٹکس ہیں میں اس کو کوٹ کیا اور یہاں پہ آتی گی بس یہ ساری ڈرم سٹکس تقریب ان 6 سے 60 ڈرم سٹکس ہیں اور ان کو بنا کے اس طریقے سے کوٹنگ کر کے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی تھیلی میں بند کر رکھ دیجئے گا تاکہ فریشنس ریڈ ڈرائی نہ ہو اور اس طرح بنا کر رکھ لیں جب کبھی مہمان آ رہے ہو خود اپنے لئے پکانے کے دل کر رہا ہو بچوں کے سکول کے لنچ ہو آپ ان کو فرائے کیجئے فرائے کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سے زرہ مختلف ہے ہمارے ساتھ کوئلہ رہے ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کے شکر خیریت آپ سنائیے کیسی ہیں جی سر گلہ خراب ہے اور جب رہت ہے ہاں کیسا گلہ ہوا ٹھیک ہوا ہاں سر ایسا ہوتا ہے مطلب میرے ساتھ کے ایک یا دو مینوں میں تر آواز خراب ہو جاتی ہے مطلب پہ یہ مسئلہ رہتا ہے سر کوئی خیف ہو تو گانا گایا کرو گانے سے آواز اچھی ہو گلہ ٹھیک ہے اچھا سر مطلب پروگرم بہت اچھا ہے اور سر کل آپ نے برگر بنایا تھے وہ بھی بہت اچھے بنایا ہاں ہاں وہ تھے سر مجھے یہ پوچھنا تھا اگر ہم بچوں کو یہ دیکھیں تو اس ٹھائم لائت کا اچھی ہوتا ہے مطلب کبھی کبھی کیا چیز کیا چیز یہ جکر آپ نے بنایا ہاں 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 پھر فرائپین فرائپین میں اوپر ڈکن رکھ دیں بس اچھا صحیح ہاں سر سیکنڈ یہ مجھے کثنا تھا تیرے آپ نے ہی بتایا تھا کہ جو لال ہوتا ہوتا ہے اچھا اچھا آپ بتائیں گے ٹھیک 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 اچھا جی یہ ڈرم سکس میں آتی گئی اور تیل چکے بہت گرم ہو گیا میں نے چولا کر دیا ایک اٹھ کر کے اس کو اچھی طریقے سے کوٹنگ کرتے گئے اور آئل میں شامل کرتے گئے اور بس پہلے تھوڑی دیر کیلئے اس کو تیز آنچ پر دو منٹ سے فرائے کریں گے یہ دو منٹ تیز آنچ پر فرائے کرنے کا مقصد صرف اس کی اوپر جو کوٹنگ دی گئی تھی وہ اچھی طریقے سے چپک جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو بیلکل دیمی آنچ پر پکائیں گے دیمی آنچ سے مراد بیلکل سمجھنے کے بس ہلکی سیس میں ہیٹ جائے زیادہ نہیں اور دیمی آنچ پر آرام سے پکتا رہے گا پندرہ سے بیس منٹ تب کہیں جا کے یہ اندر تک پکے گئے جب بھی ڈرم سٹکس کو گھر میں منا رہے ہیں اندر سے کچھا نہ رہ جائے تو اس کا طریقہ سیدھا سیدھا یہ ہے آپ نے اس کو پہلے تیز آنچ پر ایک دو منٹ پکایا اس کے بعد آنچ دیمی کر دیں تیز آنچ پر پکانے کا مقصد اس کی اوپر جو کوٹنگ کیے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ چپک جائے بس باقی اور کوئی مقصد نہیں اور جب یہ چپک جائے گی کوٹنگ پھر اس کو ہم بلکل دیمی آنچ پر بیس منٹ کے لیے ڈک کے کور رکھیں اس کو پکائیں گے اور یہ اندر تک انشاءاللہ پک جائے گا چلیں جیسے کہ اوائل کا تیز آنچ پر پک نہیں گا تو ہم نے اس کو تیز کر دیا اور ڈرم اٹھے کو پلٹی شڑی دے گے اس کے بعد اس کو دیمی آنچ پکنے چھوٹیں گے آنچ اس کی دیمی آنچ میں بل رہا ہوں بہت دیمی آنچ یہ دیکھیں اس کو کوٹنگ اچھی طریقے سے چپک گئی تو میں اس کی سائیڈے وائیڈے چینج کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے بعد یہ دچ تیز آنچ میں تھوڑا سا پکائیں گے یہ ایک آٹھ ڈرمسکی کا بھی کوٹنگ مجھے نظر آ رہی ہے تھوڑی چی کچھی تھوڑی سی ذرا کوٹنگ اس کی چپک جائے پر بلکل ڈک کے اس کو آرام سے دیمی آنچوں پکتا رہے گا بیش منٹ تک پکانا ہے اسی وجہ سے میں بیش کو دیمی آنچ پر رکھ رہا ہوں بریک پر جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں پیڑے جائے اچھے جو واپس آ گئے ہیں اور یہ ڈرمسکس یہاں پر بن رہی ہیں دیکھیں اس کی آنچ میں نے دیمی رکھی ہوئے بالکل آرام آرام سے پکیں گی اندر تک گلیں گی اگر تیز آنچ پکانے کی کوشش کی اوپر کلر آ جائے گا دبا کے اور اندر سے رہے جائیں گی کچھی لہذا اس کو آرام آرام سے نورمن ٹیمپریچر پر دیمی ٹیمپریچر پر اس کو پکاتے رہیں گے بس اور میرے خانمی پیٹی پانچ منٹ اور لگیں گے دالچا بن رہا تھا وہ یہاں پر تیار ہو چکا ہے گوشت ابھی تک میں نے جو رکھا تھا پریشر کر میں وہ اس کی ذرا بھی ہڈیوں کی ویسی کوئی مسک نہیں ہے بہت سارے میں نے دو جگہ کھایا تھا ایک دفعہ چکن کا کھایا تھا اور چکن کے ساتھ انہیں نے ہڈی کے ساتھ رکھا ہوا تھا اور بالکل حلوہ ہو گیا تھا گوشت لیکن ہڈیاں ساتھ میں تھی میں عام طور پر اس سے ریموو کرتا ہوں کہ تھوڑا در آپ پریزنٹیشن کے پانڈی ویسی ہم تو ہوتلوں کے باہرچی ہے نا پائیف سار کے تم تھوڑا در ہچا رہے ہیں کہ اس کی پریزنٹیشن بہتر ہو جائے اور ہڈی وڈی جو آنا خاص طور پر اگر آپ بات کر رہے ہیں چکن کی وہ بہت عجیب سا لگتا ہے بلکہ بہت سارے لوگ حلیم میں بھی ہڈیوں کے ساتھ پکا دیتے ہیں وہ تو باریک چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ مزہ نہیں آتی اینیوز یہاں پہ آتے ہیں یہ دالچا کا مکس ہو گیا تھا ریڈی میں اس کو تھوڑا مکس کرتا ہوں اور یہ بہت گاڑا ہو گیا تو اس میں ہم شامل کر دیں گے تھوڑا سا پانی یہ آ گیا بس اور اس کے بعد اس کو تیز آنچ پر تھوڑا سا پکائیں گے جیسی ہی گوشت آتا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے پھر اس کا بنے گا تڑکا اور پھر یہ ہو جائے گی تیار چلنچ گرم مسالہ اس میں ڈالے گا ابھی نہیں تھوڑی دیر میں بلکہ ابھی ڈال دیتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہاں گیا بھائیس کا ملکہ فوٹ سے گرم مسالہ خلال حلال حلال چلنچ اس کو میں دلا بچیاری مرچی بھی تقریباً ہو گئی اس میں اس کو میں مکس کر لیتا ہوں تھوڑا سا گاڑا اور ہو گیا تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا پانی اور شامل کر دوں پانی تو حلیم میں ڈالچو میں ایسا ہے کہ ڈالتے جائیں جتنا بھی زیادہ ہو جائے برابر ہو جائے گا یہ لے اس کو مکس کیا چلوڑا میں اس کا کر دیتا ہوں تیز فل اور جیسی گوشت آگا گوشت شامل کریں گے پھر اس کا مزایکہ دیکھ لیتے ہیں یہ آگیا اس کا ملکہ فوٹ کا گرم مسالہ ایک سے ڈیرڑ چاہ کا چمچ اسی سٹیج میں اس میں شامل کر رہا ہوں مکس کیا اور اور جب تک یہ پک رہا ہوں ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ ڈرم سٹک کی طرف اور ڈرم سٹک جسرہ میں آپ کو بتایا تھا بلکل دیمی آنچ پہ اس کو پکائیں تاکہ اندر تک پک جائیں اور امومن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر کچھ رہ جاتی ہیں اچھا دوسرا یشو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو آپ تیز آنچ پہ پکاتے ہیں تو یہ تیز آنچ پہ پکنے کی وجہ سے اوپر کلر آ جاتا ہے تیز اندر کچھ رہ جاتا ہے اور دوسرا اگر آپ اس کو کور کر کے نہیں رکھتے تو امومن کیا ہوتا ہے کہ چکن اندر سے ڈرائی بہت ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو ہم کور کر کے رکھتے تاکہ اس میں سٹیم بنی رہے پریشر بنا رہے ہیں باس اس کو ابھی دو تین منٹ پکائیں گے ہم کرتے ہیں پلیٹ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر بچھائیں گے ہم ٹیشی رول یہ کچھن ٹاول اور یہ بچھانے اس میں ضروری ہے کہ ڈی فرائد فوڈ کوشش کریں کہ جب بھی ڈی فرائد فوڈ بنا رہے ہوں یہ کام ضرور کریں یہ لیتے ہیں اور گوشت نہیں آیا بھائی ہلا ہلا جاندی شابش یہ میں اس کو مکس کیا اس کا تڑکہ بنے گا تڑکہ آخر میں بالکل ابھی فیلال میں صرف گوشت کے انتظار کروں جیسے گوشت آ جائے وہ سامل کریں گے تھوڑی دیر پکائنا ہے پھر بہت زیادہ نہیں ٹوٹل دشمنٹ اور پھر اس کا تڑکہ بنے گا ہمارا دالچا ہو جائے گا یہاں پہ چکن بھی ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ چکن نکال لیتا ہوں اس میں سے اور چکن جب بھی نکال لیں ہم نے اس کو دیمی آنچے پکایا تھا اب اس کے آنچ تیس کر دی فل فل کیوں تیس کی ہے تاکہ تیل پتلا ہو جائے ادروائز ڈی فرائد فوڈ کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ عمومن جیسی آپ نے اس کو پکا رہے ہیں اور تیل کا درجہ آراد بہت کم تھا تیل گاڑا ہوتا ہے اور وہ ڈی فرائد فوڈ سے نکل نہیں پاتا یہ نیچے یہ کر کے سارے چکن کو نکال لیتے ہیں بس یہ لکھا اور ایک کام اور ابھی میں کروں گا ہم نے اصل میں پکنے کے دوران کڑے میں جگہ کم پڑ گئی تھی ہم نے اس کو پک چکی تھی جگہ بنانے کے لئے ہم نے نکال لی تھی اس کو دوبارہ ڈال دیں پانچ منٹ اور پکے گی یہ والی پک جائیں گی اور اس کی آنچ میں کر رہا ہوں دھیمی بس اور اس کو ہم کر دیں گے کور یہ نیچے بس اور یہ آگیا گوشت مطن یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ کیا رہ گیا اچھا یہ سارا شامل کر دیا اس کو تھوڑا سا کیا مکس تھوڑا سا توڑیں گے اس کو زرہ اور بس ابھی اس کا فیلال تھوڑا سا گھوٹائی کا ٹائم باقی ہے ہم اس کو ہلکا سا گھوٹوں گے گوشت کو بلکل تار تار کر لے تو بہتر ہے ادر وائز بلکل باریک بھی ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا لہذا اس کے فیلال ہم اس کی زرہ تھوڑا اس طرح کے چمچ سے گھوٹا لگائیں گے ویسے دو گھوٹا جو لگری کا چمچ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے لیکن اس سے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس کی زرہ پسائی کرتے ہیں یہاں سے ڈرم سٹکس آنچ میں نے اس کی بلکل دیمی کر دیتا ہوں اور آم سے پانچ منٹ پکے گا یہ ہماری ڈرم سٹک جو ہم نے پکھنے رکھی تھی ہوگی تیار کچھنے پیپر پر رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا جو ایکسس تیل ہے وہ اس میں سے نکل جائے یہ لے جی باس واپس آتے ہیں یہ ڈرم سٹکس کو ترن کر لیں گے یہ اس کو ایک آت دفعہ ضرور پلٹ دیجئے گا تاکہ دونوں سائٹ پکتی رہے یہ لے جی باس واپس سلے گئے آج کا سوال ریپیٹ کر دیں دوبارہ کہ کیچپ کا سب سے پہلے استعمال کس مقصد کیلئے ہوا تھا اس کا صحیح جواب دیجئے اور جیتی ہے نیکسی طرف سے اچھا تڑکے کے چیزیں اجزہ میں نے سارے تیار کر کے رکھے ہوئے کیونکہ ایک ٹھوٹی سی بریک ابھی آ رہی ہے بریک پہ جا رہے واپس آئیں گے تو یہ چیزیں تو ہم لگا دیں گے تڑکہ بلکل ہم آخر میں اس کو لگائیں کہنے جائے گا لبی ریٹ ٹیک اچاری مرخ اجزہ پونلیس چکن جولین دو کپ تیل ایک چا تھائی کپ سوکھی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ اسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ اچاری مسالہ دو کھانے کی چمچے سرہ دھنیا دو کھانے کی چمچے کٹی ہری مرچ دو ادد گرم مسالہ ادھا چاہ کا چمچہ حلدی ایک چا تھائی چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کلونجی ایک چاہ کا چمچہ میتھی دانہ ادھا چاہ کا چمچہ رائی ایک چاہ کا چمچہ سونف ایک چاہ کا چمچہ ترکیب پہلے کلونجی میتھی دانہ رائی اور سونف کو ملا کر پیس لیں اب تیل گرم کر کے اس میں سوکھی لال مرچ ڈالیں پھر اڈٹ لہسن شامل کر کے ایک منٹ اسٹر فرائے کریں اس کے بعد پیسا ہوا مسالہ ڈال کر اسٹر کریں اور ایک منٹ فرائے کر لیں اب اس میں بونلیس چکن کو پسی لال مرچ حلدی نمک اور گرم مسالے کے ساتھ شامل کر کے دس منٹ فرائے کر لیں آخر میں چاری مسالہ ہرہ دھنیا اور کٹی ہری مرچ ڈال دیں پھر پراتھا یا پوری کے ساتھ سرف کریں ڈال چاہ اجسا بکرے کا گوشت چار سو گرام گی ایک چھتھائی کپ مسور کی دال ایک کپ ماش کی دال ایک کپ درمیانی لوکی ایک ادد نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ حلدی ایک چاہ کا چمچہ گرم مسالہ دو کھانے کے چمچے درمیانی پیاس لائیس ایک ادد باریک کٹا درک لہسن دو چاہ کا چمچہ ہری مرچ چار ادد تڑکے کے اجسا کڑی پتے چند ادد گی ایک چھتھائی کپ باریک کٹا لہسن دو جوے ثابت لال مرچ پانچ سے چھے ادد زیر ایک چاہ کا چمچہ ترکیب گی کو پین میں گرم کر کے پیاس ڈال کر بھونے کے وہ گولڈن براؤن ہو جائے پھر اس میں لہسن ادرک پوٹی لال مرچ پسی لال مرچ چھل دی نمک گرم مسالہ اور بکرے کا گوشت ڈال کر پانچ سے چھے منٹ پکائیں اب مسور کی دال ماش کی دال لوکی اور دو کپ پانی ڈال کر ڈھکیاں اور اتنا پکائیں کہ دال گوشت اور لوکی پک جائے اب چمچے کی مطبط سے لوکی کو کچل دیں تڑکے کے لیے پین میں گھی گرم کر کے لہسن اور ثابت لال مرچ بھونے کہ لہسن ہلکا براؤن ہو جائے آخر میں زیرہ اور کڑی پتے ڈال دیں پھر اس تڑکے کو ڈالچے کے اوپر ڈال کر ہری مرچ کے ساتھ پیش کریں فرائٹ ڈرم سٹکس مارینیشن کی اجزاء چکن ڈرم سٹکس چی ادھد نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پساز زیرہ ادھا چاہ کا چمچہ گرم سالہ ایک چاہ کا چمچہ دہی ایک چھتھائی کپ ریمو کرس دو کھانے کے چمچے زردے کا رنگ ایک چھتکی کوٹنگ گیٹسہ انڈا ایک عدد میدہ ایک کپ گھی تلنے کے لیے بریٹ کرمز اس پہ ضرورت ترکیب مارینیشن کی تمام اجزاء پیالے میں ڈالیں اپ چکن ڈرم سٹکس کو ان کے ساتھ اچھی طرح مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں کڑاہی میں گھی گرم کر لیں اپ چکن کو اپ چکن کو میدے میں کوٹ کر کے انڈے میں لگائیں پھر بریٹ کرمز میں لگا کر ڈرم سٹکس کو گھی میں اتنا فرائی کریں کہ وہ گولڈن براؤن ہو جائیں آخر میں انہیں سرف کریں فرائیٹ ڈرم سٹکس مارینیشن کی اجزاء چکن ڈرم سٹکس شیہ ادھاد نمک ایک چاہ کا چمچہ اسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسہ زیرہ ادھا چاہ کا چمچہ گرم سالہ ایک چاہ کا چمچہ دہی ایک چتھائی کپ دیموں کا رس دو کھانے کے چمچے زردے کا رنگ ایک چھٹکی کوٹنگ کے ارسا انڈا ایک ادت میدہ ایک کپ گھیت دلنے کے لیے بریٹ کرمز اس پہ ضرورت اچھا جی واپس آگئے یہ اس کا بن رہا ہے پہلے تو تڑکہ یہ آگیا گھی مناسبتی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت میٹھا زائقہ ہو جاتا ہے اپ ٹو یو بہت ایک ایک چھٹکی اور جیسے یہاں پہ آئل رکھا گرم ہوا اس کے بعد سب سے پہلے اس میں لیسن پھر اس میں گوللال میرچ پھر اس میں آگیا زیرہ اور پھر اس میں آگیا کڑی پتہ بس بڑا سکیہ مکس یہ توڑا سب بچا ہوا تھا سارا ہی ڈال دیتا ہوں یہ نچ جب تک یہ تڑکہ تیار ہو رہا ہے میں چولا اس کا بلکل ایشتہ کر دیتا ہوں کیونکہ تقریباً تیار ہوئی چکا ہے یہاں پہ آ جائیں گے اس میں دالچا جو ہمارا تیار تھا یہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں اور اوپر سے تڑکہ ڈال دیں گے اور آج کا سوال ہم نے آپ سے کیا تھا کہ کیچپ کا سب سے پہلا استعمال تو بھائی جن سب نے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کیچپ کا سب سے پہلا استعمال دوائی کے طور پر ہوا تھا دوائی اٹھارہ سو چونتیس میں ایٹین تھڑی فور لیکن بعد میں پھر انہوں نے کہنی چیز دوائی سے زیادہ اچھا ہے ہمارے پر اس کا علاج ہے اور وہ ہے کیچپ برگر سینوچ اور پیچا کے ساتھ پھر ہم نے اس کو چینج کر دیا دروائی اس کا سب سے پہلا جو استعمال تھا وہ بطور دوائی ہوا تھا انیس سو چونتیس میں تو کسی نہیں بھی جواب نہیں دیا اور صحیح لہٰذا یہ ہمارا ابھی فیلال سیف ہے بچا ہوئے کل دوبارہ پھر اس کو پیش کریں گے آپ کی خدمت میں اور یہ ہمارا دالچا تیار ہوگی ہے ہڈی ساری نکال دی ٹھیک ہے نا گوشت کوشش کریں گے تھوڑا سا اور توڑ لیتے ہیں لیکن ہم آپ پر چونکہ ٹائم نہیں تھا بلکل گوشت ہے فل نرم لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم اترا نہیں پکا سکے کہ جتنا اس کو پکنا چاہیے تھوڑا سا اور نرم ہونے چاہیے گوشت کو لیکن ہڈی بالکل نہ ہو یہ بس ذہن میں رکھ لی جائے گا یہ سارا کا سارا دالچا آ گیا اور اس کے بعد ہمارے اس شو کے بعد بہترین ہماری جو cooking experts ہیں زارنک ان کا شو ہے اور وہ بنا رہی ہیں food ڈائریز میں کون دال فرٹرز اور کلچا کلچا بڑی ٹپیکل لاہوری آئیٹم ہے اور ان کا شو ویسے ایک گھنٹے کا ہوتا ہے ریلی سلوٹ ہے کہ وہ ایک گھنٹے میں جو cooking آپ دیکھتے ہیں ہمارا تو ڈیرھا گھنٹہ ہوتے تب بھی میں آخری دم تک بھاگتا دوڑتا رہتا ہوں لیکن وہ بڑے ارگنائز طریقے سے بڑے سکون تسلی سے کام کرتی ہیں ویری نائس تو بیسکلی بننے جا رہا ہے کون دال فرٹرز اور کلچا یہ ہمارا آگیا ہے اس کا تڑکا باس اس کو درہا یہاں پہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پھیلاتے ہیں یہ نیچ تو آج کے ہمارا دالچا تیار ہو گیا اور ساتھ میں ہمارا چکن تیار ہو گیا فرائد چکن اور ہمارا اچاری چکن یا اچاری مرخ یہ نیچ یہ تیار اس کو یہ رکھ دیتے ہیں اور آج کے ہماری تین ریسیپیز تیار ٹرائے کیجئے گا میری ازادی ریکمینڈیشن میں دالچا سٹینڈ آؤٹ اور دال جس طرح بھی خاتون نے کہا تھا کہ مہینہ چننگی دال استعمال ہوتی اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں دالوں کی کوئی قید نہیں ہے آپ کو اسی دال جو آپ کو پسند ایک دو تین چار پانچ میری کوکنگ کے حساب سے موسیقی موسیقی